میں آپ لوگوں کی کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ نیشنل کانفرنس کانفرنس ہے نہیں جو سمندر ہوتا ہے نا وہ اپنی لہلوں کا مظاہرہ نہیں کرتا وہ سائلنس چلتا ہے وہ یہ نیشنل کانفرنس یہ ایک سمندر ہے یہاں بلے بلے ڈوب گئے بی جے پی کس کھیت کی مولی ہے اس کو بھی اس وقت ڈوب گیا ان نے ہمارے ساتھ پالسی کی کیا کیا ہمارا جو نیشنل کانفرنس کا گھر تھا ناکسینی میں اسے الگ کر دیا ان نے سوچا اسو الگ کر دیا جائے ناکسینی میں سیٹ نہ ملے میں شکر گزاروں تمام ناکسینی کے عوام سے بلخصوص جو ہمارے ہندو بھائیے ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان نے یہ بتا دیا کہ تم مذہب کے نام پر الیکشن نہیں لڑ سکتے اور جو مذہب کی خلافت کرے اور جو مذہب کے نام پر اپنے اقتدار کو قائم کرنا چاہے اپنی سیٹیں حاصل کرنا چاہے وہ یہ خواب قیام بول جائے ہم نہ ہونے دیں گے اور نہ کبھی ہو سکتا ایسا کل بھی ناشنل کانفرنس تھی اور آج بھی ہے اور آئندہ آنے والے کل بھی رہے گی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کو رب نے ایک حسن دیا ہے جو یہ جیت ہے نا ممبران سے میں کہنا چاہتا ہوں جو جیت کے آئے آپ سب کو یہ حسن دیا ہے اگر آپ اس حسن کی قدر کریں گے تو یہ قائم رہے گا اگر اس کی قدر نہیں کی پھر نا جانے آنے والے وقت میں کون ہماری ان کمزورین کا فائدہ اٹھائے گا جو پہلے میں نے جملہ کہا تھا نا متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام یہ نیشنل کانفرنس نے کل کے دکھایا کہ ہم متحد ہیں اور ہم نے ایسے نظام کو بدلا جن پر ان کو امید ہی نہیں تھی خواب خیال نہیں تھے بیسر کر کے دکھائے اس نیشنل کانفرنس میں جیسا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور ان پہ آنے والے اکلے دس سالوں تک یہ پریشانی اور یہ گم کھاتا جائے گا اور اندر اندر یہ کھاک کھوکلے ہو جائیں گے اور مر جائیں گے اپنی اس بیغیرتی پر یہ بیعزتیں بیغیرتیں یہ اتنا بڑا تمہچہ لگا ہے اگر یہ پھر اور مقابلے میں اترے ہیں ان جیسا بیعزت اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا اب میں اسی رفاظ حضاء آپ کا رخصہ چاہتا ہوں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس باٹی کا ساتھ دیں اللہ عزوجل ہم سب کو کامیاب اور سلامت رکھے آمین